ہیلو ایبری برن دوستو کیسے ہیں امید ہے اب بہت اچھے ہوں گے تو آج کی اس کلاس میں کلاس نمبر فور آری ایس مین کے لیے جو ہم نے یہ چالو کی ہے کلاس آری ایس مین انگلیش آفیسر بیچ اس میں دوستو آج کی یہ کلاس نمبر تھرڈ نہیں ہے آج کی یہ کلاس فور تھے کونسی کلاس ہے آج کی آج کی کلاس ہے کریکشن آف دا سنٹینس کی کلاس نمبر فور تھ تو کلاس نمبر فور تھ میں آج ہم بات کریں گے کہ کس ٹائپ کے جو کوشن ہیں وہ کریکشن آف دا سنٹینس سے پوچھے جاتے ہیں کریکشن آف دا سنٹینس میں کس ٹائپ کے کوشن آری ایس کے ایس پرینٹس سے پوچھے جاتے ہیں ان سب ہی کوشنز کی اپن یہاں پر آج بات کرنے والے ہیں تو ہو جائیے تیار کلاس نمبر ہے یہ 4 ہماری یہ 3rd نہیں یہ کلاس نمبر 4 correction of the sentence ایک sentence میں correction کیسے نکالے جاتے ہیں کیا correction ہو سکتا ہے ایک sentence میں یہ ساری بات اپن آج اس کلاس میں کرنے والے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں کلاس نمبر 4 correction of the sentence دوستو یہاں پر آج correction of the sentence کی اس کلاس میں ہم آج کچھ اور special rules کی بات کریں گے اور آپ کو کسی بھی sentence میں correction find out کرنے میں یہ بہت مدد کریں گے آج کی اس کلاس میں سب سے پہلا rule کیا ہے یہ ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے تو persons کا پتہ ہونا چاہیے persons اور persons کیا ہوتے ہیں دوستو persons 3 ہوتے ہیں کون کون سے ایک ہوتے ہیں first person اس کو first person ایک ہوتے ہیں first person ایک ہوتے ہیں second person second person اور ایک ہوتے ہیں third person third person تین پرسن ہوتے ہیں first person کس کو بولتے ہیں i اور we کو i اور we first person ہے اور second person کون سا ہوتا ہے second person ہوتا ہے you third person کون سا ہوتا ہے third person ہوتا ہے he یا she یا it یا they یا پھر کوئی کسی کا بھی name اس کو اپن third person کہیں گے ہی بنا کے آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی اپنے پاس sentence ہے you or he you he and i you he and i are good friends good friends person ہے third تو یہ third person ہو گیا اور i کون سا person ہے first person ہے تو یہ رہا تو اب دیکھو آپ 2 3 1 بن رہا ہے اگر 2 3 1 بن رہا ہے تو اس sentence میں کوئی error نہیں ہے وہ sentence no error کا ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی ہے are not not good players good players مان لوں یہ sentence ہے john and you are not good players اب یہ sentence کا a part ہے اور یہ sentence کا b part ہے یہ sentence کا c part ہے اور یہ d ہے اب ہم نے دیکھا john john تو کسی بندے کا نام ہے تو یہ third person ہوا اور پھر ہے you you یہ کون سا person ہے second اب ہمیں اگر 231 کو follow کرنا تھا تو first person تو کیا بن چاہیے تھا 23 یہاں بن رہا ہے 32 تو یہاں پر گلتی ہے اس کو اس oblique کو ادھر رکھنا پڑے گا یہ ایک اس میں column میں چاہیے تو اب john and you نہیں ہوگا کیا لکھنا پڑے گا اس کو you and john لکھیں گے تب جا کہ یہ صحیح ہوگا تو اس sentence کے اے part میں error مانی جائے گی تو اس کرم کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ 231 کے روپ میں ہی یہ sentence میں use ہوں گے 3 person سب سے پہلے 2 person ہونا چاہے پھر third person اور first person اگر یہ series نہیں ہوگی تو آپ کا sentence غلط ہو جائے گا اس میں تھوڑی سی اور بات کریں گے دیکھئے یہاں پر ہم تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں اس ہی rule کی اگر اس طرح کا question ہوتا کی my teacher my teacher does not know my teacher does not know that I and Ramesh I and Ramesh are brothers میرا teacher نہیں جانتا کی میں اور Ramesh بھائی ہیں hence we live together جب کی ہم ساتھ رہتے ہیں تو یہ sentence ہے ٹھیک ہے یہ sentence ہے اس طرح سے اور اس میں ہے کیا error یہ آپ کو ڈھون نی ہے اب یہ sentence کا a part ہے یہ sentence کا b part ہے اور یہ sentence کا c part ہے اب اس sentence میں آپ correction کرنا ہے تو کیا ہوگا تو ہم یہاں پر سیدھ آپ time بچانا ہے آپ سیدھ پر آئی first person ہے رمیش third person ہے یعنی one اور three ہو گیا اور 231 کے rule کے according ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا second person نہیں ہے تو 31 بن three آئی first person پہلے آرہا رمیش بعد میں آرہا ہے اس sentence میں ہمیں کیسے کرنا چاہیے تھا رمیش کو پہلے لکھنا چاہیے تھا اور آئی کو بعد میں لکھنا چاہیے تھا اس type کی اس میں دوستو error ہو سکتی ہے اور باتیں ہیں جو اس rule سے آپ کو یاد رکھنی ہے دوسرے rule کے روپ میں ہم ان بات کو دیکھتے ہیں تو correction of the sentence کا آج کا دوسرا rule یہ ہے کہ اگر second person اور third person اور first person person کون سے ہوتے ہیں یہ میں نے اوپر بتائی دیا آپ کو اگر second person third person first person پرس میں جڑے ہیں تو آگے ہمیں O U R کا use کرنا ہے اور دوسری بات کہ اگر second person اور first person ہوتا تو بھی اپنے کو آگے O U R R کا پریوں کرنا ہے اور تیسری بات کہ third person اور first person جڑا ہوگا تب بھی اپنے کو O U R R کا پریوں کرنا ہے لیکن second person اور third person جڑے ہوں گے تو پھر اپنے کو your کا پریوں کرنا ہے تو ایک چیز پہ گور کیجئے آپ جب جب last میں first person آرہ ہے تو آپ کو آور لکھنا ہے یہ رہا first person اور یہ رہا آور لیکن یہ third person آگیا تو آپ کو کیا لکھنا ہے your لیکن یہ rule بھی فولو ہونا ہی چیئے 231 کا نیم دیکھو یہاں 231 ہو رہا ہے اور اگر یہاں پر third person نہیں تو 21 ہو رہا ہے اور یہاں پر first person نہیں تو 23 ہو رہا ہے اس rule کو بھی ہم مان رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ لیکن اگر یہ 3 person second person third person اور first person جڑا ہوگا تو ہمیں hour لکھنا ہے second اور first person ہے تو آگے hour آئے گا third person اور first person ہے تو hour آئے گا اور second اور third کے ساتھ your آئے گا کیسے آئے گا اس کو اپن sentence سمجھتے ہیں مان لیجئے کہ ایسے sentence ہے you he and you he and I have completed completed اور ایسے لکھتے ہیں your work your work یہ sentence ہے اور no error اس طرح سے اب یہ sentence کا پہلا پارٹ ہے یہ sentence کا دوسرا پارٹ ہے یہ sentence کا تیسرا پارٹ ہے اور یہ چوتھا اب آپ سے پوچھ رہا کہ error کہا ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں two اور یہ ہو گیا three اور یہ تینوں مل رہے ہیں تو یہاں پر your نہیں آئے گا تو یہ mistake ہے دوسروں اور یہ mistake ہے سی پارٹ میں تو انسر کیا ہوگا سی ایسے ہی مان لو یہ کوشن ہوتا اس طرح سے you and he you and he do not do not do your work مان لو یہ sentence ہے no error no error والا اب یہ sentence کا a part ہے یہ sentence کا b part ہے یہ sentence کا c part d اب کیا گلتی ہے you second person ہے second person اور he third person تو جب 23 ہوگا تو آگے کیا آنا چاہئے your اور یہاں پر your ہی آرہ ہے اس sentence میں کوئی error نہیں ہے اس طرح سے اپن کسی sentence میں correction کو find out کر سکتے ہیں next rule کی بات کرتے ہیں دوستو rule number third آج کا rule number third اب rule number third کیا ہے rule number third بھی بہت آسان ہے rule number third یہ کہتا ہے کہ اگر کسی sentence میں اگر کسی sentence میں who یا پھر whom یا پھر whose یا پھر which یا پھر that ہو اگر یہ کسی بھی sentence میں آپ دکھ جائیں یہ sentence کے بیچ میں دکھیں گے کیونکہ دو sentence کو جوڑنے کے لئے آتے ہیں ان سے پہلے جو بھی subject ہو ان سے پہلے جو بھی subject ہو ان کے بعد ورب کا پریوغ جو ہے اس subject کے انسار ہو گا اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ایک وچن ہے یا singular ہے تو یہ ورب بھی ہو جائے گی اور اگر یہ وار subject plural ہے تو پھر آپ کا یہ ورب بھی plural ہو جائے گا مطلب ان کا رول نہیں ہے بس ان سے پہلے آنے وار سبج جو ہوتا ہے وہ decide کرے گا کہ یہاں ورب کیسی آئے گی ان کا اتنا ہی رول ہے اب دیکھو اپنے سنٹینس سمجھتے ہیں اس بات کو ماللو کی اپن ایسے لکھتے ہیں i who is i who is your teacher i who is your teacher i who is your teacher shall guide you shall guide you shall guide you for r.a.s exam r.a.s exam میں کہہ رہا ہوں میں جو تمہارا شکشک ہوں تمہیں r.a.s exam کے لئے guide کروں گا اب یہ sentence کا a part ہے یہ sentence کا b part ہے اور یہ sentence کا c part ہے اور یہ d اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیا رہا ہے who سے پہلے کون آرہ ہے i یہ جو ورب ہے یہ i سے decide ہوگی تو i کے ساتھ تو کبھی نہیں آتا i کے ساتھ تو کیا آتا ہے am تو بس یہ ہی گلتی تھی یہاں پر کہ i who am your teacher shall guide you for our exam on kithin 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 chhoti si gelti thi آپ کو یہ جہاں پر word دکھائی دیں آپ جھٹ اس سے پہلے کیا آرہا ہے اس کو دیکھو اور اس کے انصار یہ verb آئے گی is i question اور دیکھ لیتے ہم آپ کہتے ہیں you are you are the same boy you are the same boy that have stolen that have stolen my books تم وہی لڑکے ہو جو میری کتابیں چورا چکے ہو مال لو اس طرح کا question ہے اب یہ sentence کا a part ہے یہ sentence کا b part ہے یہ c ہے اور یہ last wala d ہے اب ہم پھر کہاں پر آ جائیں گے سیدھا that پر یہ that that پر آ جائیں that سے پہلے کون ہے boy boy تو ایک وچن ہے singular ہے تو پھر یہ verb have کیسے ہو سکتی ہے یہ verb کیسی ہو جائے گی has تو یہاں پر ہوگا you are the same boy that has stolen my books اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے دوستو یاد رکھنا ہے آپ کو relative pronoun بولتے ان کو conjunction بھی بولتے ہیں ان سے پہلے جو بھی سبجیکٹ ہوگا وہی decide کرے گا کہ ان کے بعد verb کیسی آئے گی ایک تو یہ بات ہوگی اسی سے ملتا جلتا ایک rule اور ہے rule number four rule number four کیا ہے اب rule number four بھی اس سے ملتا جلتا ہے تو rule which اور چاہے that who whom which that ایک اور رہ گیا whose یہ سارے کیا کام کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے جوڑنا ان کا کام ہے جوڑنا یہ دو شبدوں کو بھی جوڑتے ہیں دو sentences کو ارثہ دو واقعوں کو بھی جوڑتے ہیں اب اگر ان کا کام جوڑنا ہے تو انی اندھی میں ہی لکھ رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آج جائے کسی انی جوڑنے والے شبد کو جوڑنے والے شبد کو ان کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے ٹھیک ہے کسی انی جوڑنے شبد کو اس کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے اگر ان کا کام جوڑنا ہے جو جوڑنے کے لئے شبد use ہوتے نا جیسے ان but وغیرہ وہ شبد اس کے ساتھ use نہیں ہونے چاہیے تو جیسے ایک example سے اپنے کلیر کرتے ہیں اس بات کو مان لو اپنے پاس اس طرح کیسے کوشن ہے i have a mobile phone i have a mobile phone یہ کہہ رہا میرے پاس ایک mobile phone ہے and which is and which is given to me given to me by my uncle میرے پاس ایک mobile phone ہے اور وہ میرے uncle کے دوارہ مجھے دیا گیا ہے اب یہ sentence کا a part ہے اب یہ sentence کا b part ہے یہ sentence کا c part ہے اور یہ sentence کا no error پارٹ ہے اب ہم نے دیکھا یہاں پر which جوڑ رہا ہے sentence کو i have a mobile phone which is given to be to me by my uncle تو پھر اس کا role ہے بھائی یہ بھی جوڑنے کے لئے آتا ہے جوڑ تو رہا ہی ہے یہ یہ جوڑنے کے لئے آتا ہی ہے یہ خود جوڑ رہا ہے sentence کو تو پھر اس کی آوشکتہ نہیں ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جوڑنے شبد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور جوڑنے شبد دے دیا جاتا ہے تو sentence میں error آتی ہے تو یہ rule number 4 آپ دھیان میں رکھیں اس طرح کا اگر کوئی mistake آپ کو دکھائی دیتا ہے تو وہ sentence میں error ہے اور رس کے جو انگلیش کے سلیبس میں جو ہمارا first topic ہے correction of the sentence اس میں یہی چیز پوچھ جائے گی آپ سے کسی sentence میں کیا mistake آپ کو mistake ڈھونڈنی چاہے اور mistake آپ کب ڈھونڈیں گے جب آپ کو rule پتہ ہوں گے اور اگر آپ نے پیچھے کی تینوں کلاسے نہیں دیکھی ہیں correction of the sentence کو تو ان رولز کو بھی دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اچھا لگے تو دوستوں کے بیچ شیئر کریں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ officer بنے تو آپ کی officer بننے میں ہمارا بھی چھوٹا موٹا یوگدان ہو جائے تو دوستوں انگلیش کو ہلکے میں نہیں لینا ہے انگلیش اسی مارکس کی آئے گی آگے letter writing press writing paragraph writing ساری چیزیں میں آپ سکھاؤں گا جتنی میں جانتا ہوں تو correction of the sentence کے اس سے پہلے 3 ویڈیو ہو چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو تینوں کو دیکھیں اور یہ part number fourth ہے ہر چیز کو میں بڑے آسانی سے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ اچھے سے notes تیار کرتے رہے ان slides کو دیکھتے ہوئے جیسے میں لکھ رہا ہوں ویسے اور کچھ آپ اپنے طریقے لگا کر یہ notes کو اس طرح سے لکھیں کہ آپ کو sentence پڑھتے پتا چلے گی اس connection کیا ہے ٹھیک ہے تو چلی rule number fifth کی اور ہمارا rule number fifth کیا ہے دوستو rule number fifth rule number fifth یہ ہے کی یہ جو use of that use of that that جو ہے نا یہ most important ہے اس میں اوپر جو میں نے آپ کو whom whose which that ہے اس میں that سب سے پہلے ہے that important ہے اب that کے کچھ use ہوتے جس میں سے پہلا use کیا ہے use that کا پہلا use کیا ہے کہ that جو ہوتا ہے یہ مان لو کسی sentence میں person ہے تو person کے لئے تو ہم who کا use کرتے ہیں اگر کوئی sentence میں thing ہوگی تو thing کے لئے which کا use کرتے thing کے لئے which کا use کرتے ہیں اور person کے لئے who کا use کرتے ہیں but sentence میں دونوں ہوں دونوں ہوں مطلب person plus animal ہو person plus animal ہو یا person plus thing ہو person plus thing ہو یہاں پر animal کے لئے بھی نہیں بتایا میں نے تو animal کے لئے بھی وچ آتا ہے ہمارا rule یہ ہے ہم that کے سمجھ میں پڑ رہے ہیں تو person plus animal ہوا sentence میں person plus thing ہوا تو آپ that use کرنا ہے اکیلا person ہوا تو who کا use کرنا ہے اکیلی thing ہوئی تو which کا use کرنا ہے animal ہوا تو which کا use کرنا ہے لیکن person plus animal یا person plus thing ہوا تو پھر آپ that کا use کرنا ہے example سے دوستو اس rule کو open کرتے ہیں clear اپن اس طرح سے لکھیں کی both both the rider both the rider and the horse the horse which fell down which fell down were wounded wounded کا عارت ہوتا ہے جکمی ہو نا یہ کہہ دون گھڑ سوار اور جو گھوڑا گرے دون جکمی ہو گئے تو یہ sentence کا A part ہے یہ sentence کا B part ہے یہ sentence کا C part ہے اور یہ D both the horse and both the rider and the horse which fell down were wounded اب ہم لوگ گلتی کیا کرتے ہیں ہم لوگ گلتی یہاں کرتے کہ horse کو دیکھ لیا اور which کا use دیکھ لیا اور ہمیں پتہ animal کے ساتھ which کا use ہوتا ہے تو کچھ student کیا کرتے ہیں صرف horse کے حساب سے which کو صحیح کر دیں گے لیکن اس سے پہلے rider بھی ہے rider ایک person ہے اور horse ایک animal ہے اور جب ایک person اور ایک animal ہوتا ہے تو یہ ہے کہ مان لو اپن ایسے لکھتے ہیں both the driver both the driver and the car and the car which you saw in the market in the market یہ کہ دونوں جو driver اور car تم نے بجار میں دیکھے تھے اور یہاں پر اپن لکھ رہے ہیں belong to me belong to me وہ دونوں میرے ہیں اب ہم لوگ پھر کیا جلتی کرتے ہیں car car کوئی thing ہے اور thing کے بعد کیا آتا which تو ہم سمجھتے کہ which صحیح ہے لیکن car سے پہلے driver بھی ہے driver person ہے اور car thing ہے اور person اور thing ہوتا ہے تو پھر کیا رول ہے that کے کچھ اور رول بھی ہیں ان کو بھی دیکھیں گے تو next rule کیا ہے that کا next rule ہے یہ اس کو اپن الگ color سے بتاتے ہیں that next rule that کا next rule یہ ہے کہ اگر کسی sentence کی starting میں ہوا جائے یا sentence کی starting میں word آجائے یا sentences کی starting میں sentence which آجائے ان میں سے کچھ بھی آجائے اور ایسے sentence جاری ہے اور last میں آجائے question mark تو آپ یاد رکھنا sentence کے بیچ میں that ہی آئے گا اور کچھ نہیں آسکتا کیا بتائے میں رول آپ کو یہ rule number 6 ہے rule number 6 who what or which یہ sentence کی starting میں ہیں اور last میں question mark ہے تو بیچ میں آپ that کا use کرنا ہے جیسے example سے سمجھتے ہیں جیسے اپن کہتے ہیں who am i who am i or space scold you scold you تمہیں ڈانٹ نے والا میں کون ہوتا ہوں مال لو یہاں پر چار option ہوتے ہمارے پاس ایک option ہوتا who دوسرا option ہوتا who is اور چوتھا option ہوتا that چوتھا option ہوتا ہمارے پاس that تو یہاں پر کیا آتا یہاں پر آتا sentence کی starting میں who ہے last میں question مار رکھے تو بیچ میں سوچ نہیں نہیں بیچ میں کہ آئے گا that آئے گا تو یہ sentence کیا ہوگا who am i that is called you تمہارے کو ڈانٹ نے والا میں کون ہوتا ہوں ایسے ہی دوسرا question اپنے ایسے لکھتے ہیں what is there what is there what is there which makes you laugh which makes you laugh یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کیا ہے جس پر تمہیں ہسی آ رہی ہے یہ sentence کا ہے first part اور یہ sentence کا ہے second part اور یہ ہے sentence کا third part اور یہ ہے sentence کا fourth part اب اپنے سے پوچھا جا رہا ہے کہ گلتی کہاں ہے تو گلتی یہاں سے دیکھ رہے ہیں what سے sentence کی شروعات ہو رہی ہے last میں question مار کر رہا ہے تو بیچ میں کون آ سکتا ہے بیچ میں which تو نہیں آ is your book which is your book which you like most which you like most یہ کہہ رہا تمہاری کون سی پستک ہے جسے تم بے حد پسند کرتے ہو اب یہ sentence کا a part ہے یہ sentence کا b part ہے یہ sentence کا c part ہے اور یہ no error ہم نے دیکھا کہ sentence کی starting میں which ہے last میں question mark ہے تو بیچ میں which نہیں آ سکتا بیچ میں that آئے گا یہ sentence میں error ہے تو دوستو یہ ہوئی آج کی class آج میں نے 6 rule بتائے ہیں میں پھر جو اس چینل پر آپ کو free of cost پورا کروائیں گے تو آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھا لگے تو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی class میں پھر ملتے ہیں نمسکار سبسکرائب